ممیز کے بارے میں تو ہر کسی نے سنا ہوگا کارٹون چینل سے لے کر ہالی ووڈ تک ان پر فلم بنتی رہتی ہے جس سے ہر کوئی دیکھنا پسند کرتا ہے لیکن کیا آپ جانتے ہو کہ مشرقی کچھ ایسی ممیز بھی ہے جو کی اصل زندگی میں شاپیت مانی جاتی ہے اور ان میں سے ہی ایک ہے تودن کامین کی ممی جو اتنی شاپیت ہے کہ اس کو کھوشنے والا لگوک ہر انسان مارا گیا آئیے جانتے ہیں اس ممی کے بارے میں اگر آپ چینل پر نئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے اور نوٹیفکیشن کے لئے بیل آئیکن ضرور دبائیں مشر ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر نہ جانے کتنے ہی راز دفن ہے ان دفن راز میں ایک راز ممیز کا بھی ہے ایسا کہا جاتا ہے کہ یہاں رات کے وقت پیرامیٹ کے آس پاس ممی گھومتی دکھتی ہے اور عجیب سے سنگیت کی آواز بھی سنائی دیتی ہے مشر روم اور گریس میں راجاؤں یا بڑے پتوں پر کام کرنے والوں کی موت کے بعد ان کی ممیز بنا کر انہیں ایک تابود میں رکھا جاتا تھا مشر میں اس کی شروعات لگ بھک 2686 ایسا پوروک مانی جاتی ہے پونر جنرم پر یقین کرنے والی مشر کی سبھیتہ میں بننے والے کے شریر کی ممی بنائی جاتی تھی جس کے لئے پہلے اس کی انتونی انگ نکالے جاتے تھے مردے کا دماغ بڑی باریک کی سے اس کی ناگ سے نکالا جاتا تھا اس کے بعد ان انگوں کو ایک اپکرن میں رکھا جاتا تھا مردے کے شریر میں سے دل کو نہیں نکالا جاتا تھا کیونکہ یہ لوگ دل کو آتما کا پتیگ مانتے تھے اس کے بعد شریر پر خاص طرح کے لیپ کو لگایا جاتا تھا اور پٹی باندھ کر اسے تابود میں رکھ کر دفنیا جاتا تھا جس لیکن شریر خراب نہ ہو جس تابود پر ممیز کو رکھا جاتا تھا اس پر نکاشی کے ساتھ تابود کے اندر قیمتی رتن اور گہنی بھی رکھے جاتے تھے اور ساتھ ہی مردک کا نام بھی کھدوایا جاتا تھا جسے کی مردک کو پریشانی نہ ہو اس کے ساتھ ہی کبھی کبھی تو مشرک راجاؤں کے مننے کے بعد ان کے نوکروں کو بھی ان کے ساتھ زندہ دفن کر دیا جاتا تھا جس کے لیے پہلے لوگ نوکروں کے سر پر وار کر کے ان کو بے ہوش کر دیتے تھے اور پھر ان کو دفنہ دیتے تھے اور اس طرح ایک ممیز اپنے ساتھ کئی راز لیے دفن رہتی ہے اب بات کرتے ہیں ایک ایسی ہی ممی کی جو اپنے ساتھ کئی راز لیے ہے سال 1922 میں انگریز پورا تتوویت ہوارٹ کاٹر اور ان کے ساتھ ہی لارڈ کارڈنرون نے ایزپ کے لکشر شہر میں ایک ممی کی کھوش کی تھی جسے آج راجہ توتن خامین کی ممی کے نام سے جانا جاتا ہے توتن خامین پراشن مشر کے 18 راجونش کا 11 راجہ تھا جب توتن خامین کی ممیز کی تابوت کو کھولا گیا تو وہ بلکل ثابت اور بہت قیمتی آبھوچڑوں سے بھرا ہوا تھا مانا گیا ہے کہ موت کے وقت راجہ کی عمر لگ بک 17 ورش رہی ہوگی اس راجہ کے مرتیوں لگ بک 3000 سال پہلے مانی جاتی ہے لیکن اس کی موت کیسے ہوئی یہ کوئی نہیں جانتا یہ آج بھی ایک راز ہی ہے بہت سے لوگوں کا کہنا ہے کہ توتن خامین کو راج گھرانے میں چلتی ہوئی رنجش کا شکار ہونا پڑا تھا جس کے چلتے راجہ کی ہتیاں کی گئی تھی جب 1922 میں کارٹن نے توتن خامین کی ممی ڈھوڑ نکالی تب قبر سے سونے اور ہاتھی دانس سے بنے آبوچڑ بھی ملے تھے کارٹن نے اپنی سٹیڈی میں لکھا تھا کہ جب میں نے پہلی بار توتن خامین کی ممی کو دیکھا تو ممی نے تابیس پہن رکھا تھا اور پورا چہرہ سونے کے بنے ماسک سے ڈھکا ہوا تھا جسے نکالنے کے لیے کارٹر اور ان کی ٹیم کے سدسیوں نے توتن خامین کی شرکے کا ہی ٹکڑے کیے اس سونے کی ماسک کو ہٹانے کے لیے گرم چھوڑیاں اور تاروں کا استعمال کیا گیا جو بام کی طرح توتن خامین کے چہرے پر چڑھایا گیا تھا بعد میں کاٹے ہوئے شرکے کو دوبارہ ٹھیک کر کے اس کو پھر سے پورا جگہ پر رکھ دیا گیا توتن خامین کی ممی کو ایکسر کے لیے دو تین بار نکالا گیا ہے ایکسرے سے پتہ چلا ہے کہ ہڈے کا ایک تکڑا راجہ کی کھوپڑے میں دھسا ہوا تھا جس سے یہ مانا گیا کہ توتن خامین کی ہتیا کی گئی ہوگی توتن خامین کی ممیز کافی رہسی میں ہی مانی جاتی ہے اور اس کے ساتھ ہی اسے شاپید بھی مانا جاتا ہے کیونکہ اس کی خوش کرنے والے لگ بک ہر خوش کرتا کی مرتی ہو گئی اس کے خوش کرتا لارڈ کارنر ون کی بھی اچانے کی مرتی ہو گئی ان کو شیوینگ کے دوران ایک مچھا نے کاٹ لیا جس سے وہ زکمی ہو گئے اور تیج بخار کے چلتے وہ اناپشنا بڑھ بڑھاتے ہوئے دو دن میں ہی مر گئے اس کے بعد راجہ کے شریر پر ایکسرے کرنے والے ریڈیو لوجسٹ کی بھی اچانے کی مرتی ہو گئی اور اس کے علاوہ ان میں سے کئی شوت کرتا اچانے کی مارے گئے خدای کی دس سالوں کی اندر ہی چھبیس میں سے بس چھے لوگ ہی بچے اور اس کے بعد ہی مانا جانے لگا کہ راجہ تتن خامین کا تابوت شاپیت ہے اور اس کو چھونے یا کسی بھی طرح سے چھڑکھانی کرنے والا اس شاپ کا شکار بن جاتا ہے ممی کے شاپیت ہونے پر کئی کتابیں بھی لکھی گئی ہیں جن میں سے ایک ہے دہ ممیس کرس جو کافی پرچلیت ہے کچھ لوگ اس کے شاپیت ہونے کی بات کو نکارتے ہیں ان کا ماننا ہے کہ تابوت کے اندر جمع زہریلی قیس یا پیتھو جن لوگوں کی موت کا قارن رہی ہوگی جو ہزاروں سالوں سے زمین پر بند رہنے کی قارن تابوت اور پر شہیر میں پیدا ہو جاتی ہے ممی پر لیپ سٹڈی کی گئی جس کے دوران یہ پایا گیا کہ تابوت کے اندر جان لیوہ فنگس پیدا ہوئی ہوگی یونکہ انسانوں کے لیے جان لیوہ ہے اب ان موت کا کیا راز ہے یہ تو کوئی نہیں جانتا مشر کی ممیز کئی صدیوں سے اپنے اندر کئی راز لے کر دفن ہے جن میں سے نہ جانے کتنے ہی آج بھی ہم انسانوں کی نظر سے بچی کسی سرکشی جگہ اوپر لیٹی پڑی ہیں وہ سکتا ہے کہ بھوشی میں اپنی کوئی نئی کہانی کھولے آپ کو ویڈیو کیسے لگا کمنٹ ضرور کریں thank you for watching